اب تھوڑی سی چرچہ ہم ہریانہ پردیس پر کر لیتے ہیں جہاں اب اس سمیں جو ہے سرکار کس کی آ رہی ہے کتنی سیٹوں پر کونسی پارٹی ایج میں ہیں کتنی سیٹیں کونفیڈنس کے ساتھ جیت رہی ہے اس پر تھوڑی چرچہ کر لیتے ہیں تو موٹا موٹا ہم سمجھنے کا پریاز کریں گے ہریانہ میں اس سمیں جیسے آپ نے اسی سرساج لے کے جو بات چیتی اس میں بھی کئی بار آپ نے یہ بات کہی کانگریس کی ویب ہے کانگریس کی سنا ایک ہوا ہے تو یہ پور ہریانہ میں ہے کتنی سیٹیں کانگریس کو لگ رہی ہے آپ کو مجھے یہ لگتا ہے کانگریس ساٹھ کے لگ بگ سیٹیں لائے گی اٹھاون لائے گی باسٹ لائے گی اور میں اور اگر سٹیک کہوں چوپن سے کم نہیں آئیں گے چھہ سٹھ سے زیادہ نہیں آئیں گے میریموم چوپن اور چھہ سٹھ میکسیمم آئیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز آقلن اگر ہم تھوڑا سا سپیڈلی آقلن کریں تو ہم سنسد ایک سنسد میں نو سیٹیں ہیں پہلے ہم سرسہ لے لیتے ہیں سرسہ کی ہم نے تین سرسہ جلے کی تین کانگریس دو انہیلو فتح بعد کی تینوں کانگریس اور سرسہ سنسدی شیطر کی ایک سیٹ نروانہ جہاں پہ کانگریس انہیلو کا مقابلہ انہیلو بھی لے جا سکتی ہے کانگریس بھی لے جا سکتی ہے تو مہاں ایسا کہہ سکتے ہیں چھے کانگریس پچھلی بار دو تھی اور انہیلو کی ایک تھی دو انہیلو پر ایک پہ کنٹیسٹ یہ تو ہے سرسہ کا بی جے پی جی جیرو بی جے پی پی پچھلی بار دو تھی اس بار جیرو جے جے پی دو تھی اس بار جیرو اب ہم اوپر سے اگر ادھر سے لیتے ہیں حسار لے لیتے ہیں حسار میں نو سٹیں نو سٹیں میں سے سات حسار سے لے کی ایک جین سے لے کی اچانا اور ایک بوانی کھیڑا یہاں پہ چھے سٹیں کانگریس کی دو سٹیں بی جے پی لے جا سکتی ہے ایک سٹ پہ سویتری جندل حسار کی سٹ پہ آدم پر پہ بھوے اور بروالہ کی سٹ میں گھنگوا آگے ہیں جیتیں گے آریں گے وہ پتہ نہیں اکلانا میں نریش سیلوال بہت آگے ہیں اچانا میں برجندر سنگھ آگے ہیں اور رندھیر کی جگہ پہ مان جو ہیں نلوہ میں جو سٹ بدلی ہے وہ جیت رہی ہیں تو ایسے کر کے حسار کی نو میں سے چھے کانگریس ایک انڈیپینڈنٹ دو بی جے پی کے ہیں اب رو تک چلے جاتے ہیں رو تک کی نو سٹ ہے نو میں سے کیول بی جے پی ایک پہ مقاولے میں رو تک سی سیٹ منیش گروور اور بی 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 بطرہ جو شہر کی سیٹ ہے لیکن وہاں بھی ایج کانگریس کو ایک سیٹ پہ مقاولہ ہے ڈانگی جو ڈانگی کے بیٹے ہیں نان سنگھ ڈانگی کے بیٹے اور جو انڈیپینڈنٹ تھے مہم میں بلراج کنڈو ان کے بیچ مقاولہ ہے لیکن وہ سیٹ بھی کانگریس کے اج میں پھر بھی بچ کے ہم چلیں تو سات کانگریس کی دو پہ کنٹیسٹ اور وہ بھی پلس مائنس میں کانگریس کو ایک سیٹ زور ملے گی دونوں بھی مل سکتی ہیں یہ رو تک کا ہو گیا رو تک کے بعد ہم بیوانی آ جاتے ہیں بیوانی میں اس بار چھے اور تین ہونے جا رہے ہیں بیوانی میں نو میں سے دیکھو سب سے جو چرچد سیٹ ہے وہ ہے شروطی چودری اور اندرود چودری شروطی چودری ہار بھی سکتی ہے جیت بھی سکتی ہے وہاں مقاولہ ہے بیوانی سیٹ بھاجپا کی مانی جا رہی تھی شروع میں کنشام سراب سب سے سوست ویدھائک اوم پرکاش سی پی ایم کے امیدوار چوناؤ لڑ رہے لیکن وہ گریب آدمی چوناؤ لڑ رہا ہے اماندر آدمی چوناؤ لڑ رہا ہے ایک طرف بہت دناڑے ہیں انہوں نے مقاولے پہ لاکے کھڑا کیا ہے کیا ہوگا وہ سمیں بتائے گا کانگریس کی سنامی ہوئی تو وہ جیتیں گے نہیں تو بی جی پی ووٹ سیٹ لے جا سکتی ہے شروطی کی بھی ہم مان لیں تو ووٹ سیٹ لے جا سکتی ہے ایک اہیر وال کی سیٹ پہ جو ہے وہاں بی جی پی ہے پھر بھی چھے تین وہاں پہ ہو سکتا ہے چھے کانگریس کے حق میں اور تین وہاں پہ یہ ہم چار سنسدی شتروں کی کر لی گروگرام بہت بڑا گڑ تھا ایک ٹائم ایسا تھا چودہ میں گیارہ میں سے دس حالانکہ گروگرام کی میں سے جو اہیر وال ہے جو راو صاحب کا علاقہ ہے اس میں ایک سیٹ روتک میں آتی ہے ایک بیوانی میں آتی ہے باقی وہاں آتی ہیں گروگرام میں آتی ہیں کوئی سیٹیں تو پچھلی بار اہیر وال میں آٹھ سیٹیں گیارہ میں سے آٹھ تھی اس بار الٹ ہو رہا ہے تین سیٹیں کیول بی جی پی بچا پائے گی آٹھ کانگریس کی آئیں گے وہ اہیر وال کی اگر ہم گروگرام کی بات کریں جو گروگرام ہے اس میں بھی یہی ہے چھے کانگریس تین بی جی پی پھر آجاتا ہے فرید آباد جو انسی آر کا شہطر تھا گڑ تھا فرید آباد میں بھی یہی علاقات ہے تین اور چھے چار اگر تین سے چار بھی ہو سکتی ہیں اور پانچ سے چھے ہو سکتی ہیں وہاں سے کرن دلال کڑے ہیں وہ جیتیں گے ادھے بان کڑے ہیں وہ جیتیں گے ویپل گوئل ہیں وہ جیت رہے ہیں بی جی پی کے اور سے کچھ وہاں بی جی پی نے گلتیاں کری ہیں کچھ اپنے لوگوں کی ٹکٹیں کاٹی ہیں سی ماترکہ کی ٹکٹ کاٹی ہے اور جو منگلا کی ٹکٹ کاٹی ہے ٹکٹ کاٹنے میں سب سے زیادہ تو وہاں پہ یہ گڑ تھے جو بھارتی جنتہ پارٹی کا گروگرام اور فرید آباد پھر ہم سونی پت آجاتے ہیں سونی پت میں اس بار بی جی پی پہلے سے ایسے امید سے زیادہ ٹھیک کر رہی ہے چار سیٹیں ایسے ہیں جہاں مقاولے پہ ہیں ایک سیٹ رائی کی جہاں کرشنا گھلوت لڑ رہی ہے اور ایک سیٹ نکھل مدان جو لڑ رہا ہے سونی پت سے اور ایک اندو راج کی سیٹ ہے برودہ اور ایک سیٹ اور ہے وہاں پہ رائی سونی پت برودہ اور ایک سیٹ اور ہے جہاں پہ وہ مقاولہ بی جی پی چار پہ مقاولہ کر رہی ہے پانچ سیٹیں جا رہی ہیں کانگریس کو اور تین سے چار سیٹیں بی جی پی کو جا سکتے ہیں پھر آجاتا ہے کرنال کرنال مکہ منتری کا دو مکہ منتریوں کا شیطر کرنال کی کیول دو سیٹوں پر بی جی پی مقاولے میں کرنال سیٹ مقاولے میں ہے جو جیت سکتی ہیں دو ہیں مقاولہ گھرونڈا میں بھی مانا جا رہا ہے نیلو کھیڑی میں بھی مانا جا رہا ہے لیکن دو سیٹیں ایسی ہیں کرنال کی سیٹ جی سکتے ہیں پانیپت سیٹی کی سیٹ جی سکتے ہیں وہاں بھی سات دو ہونے جا رہا ہے سیٹ ایک پانیپت ہار سکتے ہیں کرنال ہار سکتے ہیں اور نیلو کھیڑی جی سکتے ہیں گھرونڈا جی سکتے ہیں ہار سکتے ہیں ایسی ستی میں ہے میں وہاں سات دو مان رہا ہوں کانگریس کی آق میں پھر کرشیتر حلکہ کرشیتر میں لادوہ اور ردور دو جگہ پہ مقاولے میں بی جے پی لادوہ سے سی ایم چناؤ لڑ رہے ہیں لیکن وہ ففٹی ففٹی ہے ہار بھی سکتے ہیں وہاں پہ سندیپ ایک بی جے پی کے امیدوار تھے اور سپنا بڑشامی جو ہیں وہ امیدوار ہیں انہیں لوگ کی پشلی بار پندرہ زار ووٹ لیے تھے سپنا بڑشامی اگر ووٹ اس پار بیس ہزار لے گئی انہیں لوگ باؤجن سماج پارٹی کے کارن تو نائب سنگھ سہینی جیتیں گے اگر وہ پندرہ سے کم رہ گی تو نائب سنگھ سہینی ہاریں گے کیونکہ ان کے ووٹ سندیپ بھی کاٹ رہا ہے میوہ سنگھ کانگریس کے امیدوار ہیں امیدوار ہیں پچھلی بار کے ویدائک ہیں بارہ جار سے پیچھے جیتے تھے اور اس مرک کڑا مقابلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے رہ دور میں شام سنگھ رانہ جو پہلے بی جے پی میں تھے پھر چلے گئے انہیلو کے پردیش ادیکس بندنے کی باتیں تھے انہیلو نے وہاں گھوشت کر دیا پھر وہ چھوڑ کے آگے بی جے پی نے ان کو ٹکڑ دے دی ایک سیٹ پہ وہاں مقابلہ ہو رہا ہے اور ایک سیٹ لادوہ مقابلہ ہو رہا ہے باقی ساری سیٹیں بی جے پی ہار رہی ہے ان میں سے کیتھل جلے کی سیٹ ہیں عدیتہ سرچے والا جیت رہا ہے وکاس آرن کلایت سے جیت رہا ہے حالانکہ شیئر سنگھ یہ اپنے رام پال ماجرہ قرائط سے لڑ رہے ہیں اس طرح پیوا میں پہلے سندیب کی ٹکڑ کارتی پھر ایک اور سردار زنالہ شاید لے کے آئے اس کی ٹکڑ کارتی تو اب جیڈی ایک شرما ان کو ٹکڑ دی اور وہاں پہ چٹھا لڑ رہے ہیں وہ پیوا سیٹ بھی کانگرس جیت رہی ہے تھانے سر میں ایک منتری سدھا اور اشوکر اوڑا کے بیچ مقابلہ بہت آگے ہیں شوکر اوڑا یہ یہاں کی ستتی تھی اچھا رام کارن کالا ہیں وہاں شاہب آدمی ایک سیٹ ہے جو جے جے بی کے ویدائک تھے گولا چکہ بھی آتی ہے اس میں وہ سیٹ بھی کانگرس جیت رہی ہے تو یہ سیٹیں ایک پنڈری کی ایسی سیٹ ہے جہاں انڈیپینڈنٹ جیت سکتا ہے ایک سیٹ میں نے پہلے آپ کو بتائی انڈیپینڈنٹ جیت سکتا ہے حسار میں اور ایک کنڈو مقابلے میں ہے ایک شاہد برودہ میں میں اس کا نام بلنا ہوں وہ شاہد مقابلے میں ہے تو چار سے پانچ سیٹیں انڈیپینڈنٹ کے پاس ہیں گوانا سے ہیں تو وہ گوانا وہی سونی پتزلے میں ہے تو وہاں پہ انڈیپینڈنٹ ہے تو پانچ چار انڈیپینڈنٹ یہ ہیں ایسے تو ایک سیٹ وہاں کی ہے جہاں سے فرید آباد میں بھی ایک جگہ پہ جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی ایک ویدھائی جو ان کی دھرم پتنی لڑ رہی ہیں انڈیپینڈنٹ تو وہاں بھی مقابلے میں ہیں لیکن کانگرز کی لہر کے قارن انڈیپینڈنٹ کو کئی بار انڈیپینڈ کب جیتے ہیں جب ہنگ اسمبلی آنے کی سمبھاونہ ہی ہو اب امبالہ رہ گیا امبالہ میں چترہ انڈیپینڈنٹ ہے اسی سیٹ پہ امبالہ میں مقابلہ ہے انیلویج ہار بھی سکتے ہیں جیت بھی سکتے ہیں باقی سات سیٹوں میں سے ایک سیٹ ایسی ہے جمنا نگر کی جگادری میں اکرم کھا ہے جمنا نگر میں جگادری سیٹ پہ اکرم کھا کانگرز کے ہیں وہ جیت رہے ہیں گنشام اروڑا تھے ایک دلباغ سنگھ انیلو کے ہیں جو مقابلے میں ہیں جمنا نگر میں اور ایک جگہ ٹرینگل فائٹ ہے چھے جگہ کانگرز جیت رہی ہے بی جے پی دو جگہ مقابلہ کر رہی ہے کالکہ میں اور امبالہ کینٹ میں وہاں سے تین منتری ہیں ایک گیانچند گپتہ ہیں پنچکولہ سے وہ ہار رہے ہیں چندرمون بشنوی وہاں سے چناو لڑ رہے ہیں وہ جیتیں گے تو یہ امبالہ میں بھی جو گڑ ہوتا تھا بی جے پی کا وہاں بھی کیول ایک سیٹ آ سکتی ہے بی جے پی کی وہ چاہے امبالہ کی آئے چاہے کالکہ میں مقابلے میں لیکن کالکہ میں شکتی رانی شرمہ وینو شرمہ صرف سا دنوں کے قارن وہ چاہے سیٹ نکال لے لیکن وہاں بھی پردیپ چودری کانگریس کے جو پہلے ودائک ہیں وہ جیت رہے ہیں تو یہ سارے دس کے دس لوگ سبا چھتر میں نے آپ کو بتا دیا اب اس میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جے جے پی کہیں کھاتا نہیں کھول گئی جے جے پی دو سیٹوں پہ تیسرے استان پہ رہے گی ایک استان پہ چوتھے استان پہ جھولانا میں رہے گی اچانا میں اچانا میں تیسرے استان پہ تیسرے استان پہ اور دف والی میں تیسرے استان پہ رہے گی کہیں جے جے پی کا کھاتا نہیں ہے آمادوی پارٹی ایک دو سیٹوں پہ مقابلہ کر رہی ہے ایک شاید ہم بالا زلے میں کہیں مقابلہ کر رہے ہیں لیکن وہ بھی کوئی سیٹ نہیں جیت رہے اور نہ یہ جے جے پی جیت رہی ہے انہیلو اوشش ہے اپنی بڑھودری کر رہے ہیں تین سیٹیں جیت سکتی ہے اور چھے سے سات سیٹوں پر چھے سے سات سیٹوں پہ جس کی انہیلو کی مقابلے کی جو میں سیٹیں جاں ٹرینگل فائٹ کرے گی ان میں سے ایک بہدرگڑ کی سیٹ ہے نفی سنگھ راٹھی کی دھرم پتنی لڑ رہی ہے چنہ ایک دل باگ سنگھ لڑ رہے ہیں ایک یہ رام پل ماجرہ خود لڑ رہے ہیں تو یہ ایک وہاں کی جاکر حسین نام سے ایک میوات میں لڑ رہے ہیں تو ان سیٹوں پہ وہ چھے سیٹوں میں ہو سکتا ہے دوسرے یا تیسستان پر رہ جائے اور تین سیٹوں وہ جیت سکتی ہے انہیلو کا ووٹ بینک بھی بڑھ رہا ہے جو جی جی پی کے ساتھ گیا تھا دوزار انیس کے چناؤں میں دوزار انیس میں جیسے انہیلو کو دوڑھائی پرسنٹ ووٹ ملاتا اور ان کو چودہ پرسنٹ ووٹ ملاتا ہو سکتا ہے ساتھ سے آٹھ پرسنٹ ووٹ مل جائے لیکن بہت زیادہ ووٹ نہیں بڑھ رہا ساتھ آٹھ پرسنٹ ووٹ ہی آئے گا اس بار انہیلو کا کل کبھی تیس سے چوبیس پرسنٹ ووٹ ہوتا تھا لیکن پریوار ٹوٹنے کے بعد جو ان کا جاٹ ووٹ بینکتا وہ کانگریس کی اور چل گیا اس لیے کانگریس کو اتنی بڑت مل رہی ہے اچھا بی جے پی تو ٹیسری بار کے اندر میں ستہ میں ہیں ہریانہ میں دس سال راج گیا اب بوری طرح سے ہریانہ میں ہار رہی ہے یہ آپ کا منہ ہے بلکل اس کے موٹا موٹی چار کارن ہیں تین کارن ہمارے گاؤں سے سمندیت ہیں اور ایک کارن شہروں سے سمندیت ہے اس کو ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تو بعد میں دیکھ لیں گے تین کارن پہلوان جو پہلوان بیٹیوں کے ساتھ ہوا وہ سارے سنٹیمنٹ چاہے کچھ جاٹ ہے چاہے گھر جاٹ ہے سب کے سنٹیمنٹ وہ بی جے پی سرکار کے خلاب ہیں اگنی ویر لے کے آئے کیونکہ ہمارا سینہ میں ایک بٹا دس حصہ ہے اور اگنی ویر میں بھی ہمارا ایک بٹا دس ہوگا اب اگنی ویر کو اگر آپ نے پینچن والی نوکری دینی ہے ایک نیا جملہ چل دیا بی جے پی نے وہ بھی سب سمجھتے ہیں لوگ اور تیسرا کسانی مدہ کسانوں کو کچھ مد دیتے ان کو تیرہ مہینے بعد بل لینے کی وجہ تیرہ دن بعد لے لیتے تو شاید کسان ہمل ہو جاتے بی جے پی کی پرتی ایک یہ تین مدے گاؤں کے مدے ہیں اور شہروں کا مدہ وکاس اور پورٹل منورلال بھی مدہ ہے نہیں منورلال تو مدہ رہا ہی نہیں نا منورلال تو منورلال کی تو کوئی بی جے پی والا نہ پورٹو لگا رہا ہے نہ کوئی بات کرتا ہے ان کی جو بیروکریسی جس ڈھنگ سے ان کے ساشن میں ہاوی تھی اور جس ڈھنگ سے انہوں نے کاری کرتا ہوں اسے دوری بنائی کاری کرتا ہوں کو انہوں نے ایسا سمجھا جب یہ بھی ہمارے کرمچاری ہیں سرکاری ایک کاری کرتا چالیس سال چالیس سال تک کوئی کاری کرتا کوئی دس سال بیس سال جس پارٹی کی دری بچھاتا ہے وہ یہ آشا کرتا ہے اگر سرکار ان کی بن گئی ہے تو ان کے نزائز کام نہ ہو ان کی گلی ٹھیک ہو جائے ان کے کہنے سے ایک آدھی ٹرانسور ہو جائے ایک آدھی کسی وقتی کا علاج ہو جائے کوئی ان کو کوئی مان لے دھوڑا بہت جائز کام بھی مان لے انہوں نے یہ کہا میں کاری کرتا ہوں کو میں کہوں گا نہیں پرشاچن چلے گا اپنے انوصار اور پرشاچن ہمارا بے لگام رہا جس قارن ہم بری طرح بھارتی جندہ بھارتی ہاتھ رہی ہے اب ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے ایفیدان سوال چناؤں کے بعد جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ کانگریس کی ویو ہے کانگریس بہومت لے رہی ہے تو سی ایم کو لے کر بھی بڑا سوال اٹھتا ہے گماری سیلزہ بھی دوڑ میں ہے دعویٰ بھی کیا انہوں نے وہ بندر سنگھ اٹھا چاہتے گی میں بڑھوں تو ایسے میں کانگریس اگر پورا بہومت لیتی ہے پچاس فلس چھٹیں جیتی ہے تو ہائی کمان کیس طرح فیصلہ لے گا کیا کرنا چاہی ان کو نہیں کرنا تو وہ ہائی کمان سوچے گا لیکن دیکھو بوبندر سنگھ اٹھا دو بار مکہ منتری بن چکے ہیں بوبندر سنگھ اٹھا اپنے بیٹے کو آگے بڑھا رہے ہیں ہو ہو سکتا ہے اگر وہ جلدی نہیں کریں گے تو ان کا بیٹا کبھی پانچ سال بعد دس سال بعد مکہ منتری بنے گا اگر اس وار وہ ہائی کمان سے جس ڈھنگ سے انہوں نے ٹکٹو میں کیا اگر اس ڈھنگ سے کریں گے تو شاید اپنا بھی نقصان کریں گے اپنے بیٹے کا نقصان کریں گے ہائی کمان کو سوٹ یہ کرتا ہے آج کے دن کماری شیلچہ سب سے سینئر نیتا ہے دلیس سماج سے آتی ہیں پڑی لکھی ہیں اور بیورو کسی کو بھی کنٹرول کر سکتی ہیں پندرہ سال منتری رہی ہیں اگر اس کو مکہ منتری کا فیس بنایا جاتا ہے تو کانگریس پارٹی کو پورے دیش میں بہت بڑا لاب ہونے والا ہے وہ لاب کیا ہوگا جس ڈھنگ سے راہل گاندی جی بولتے ہیں بے ہم دلیس سماج کو آگے بڑھائیں گے پچھڑوں کو آگے بڑھائیں گے سماجی کے نیائے کی بات کرتے ہیں تو وہ تب بڑھے گا جب اس سماج کا آدمی کے ہاتھ میں ستہ ہوگی راہل گاندی جی انیک بار یہ کہہ چکے ہیں کیرل میں ایک باشن میں کہا تھا اگر ہمارے ستہ آتی ہے تو پچاس پرتیشت مکہ منتری مہلائیں ہوں گے آج تین راجیوں میں کانگریس کا راج ہے چوتھے راجے میں آ رہا ہے پانچویں میں مہاراستر میں آئے گا جب ہی الیکشن ہوں گے تو آپ ایک ہی مہلہ نیتری بھی ہیں مہلہ بھی ہیں جو سینئر بھی ہیں بڑی لکھی بھی ہیں اور یوگے بھی ہیں تو وہ مکہ منتری بنا کے پورے دیش میں جب ان کو گھمایا جائے گا تو کانگریس کو دلیت سماج کا ایک بہت بڑا حصہ کیونکہ ملے گا ان کو لگے گا ابھی یہ دلیت سماج کے ساتھ ہے اگلے لوگ سوا چناؤں میں اس کا سائدہ بھی ملے گا نشت روح سے یہ رنیتی کانگریس کی ہوگی ہو سکتا ہے ہڈا صاحب کو ابھی بنایں ہو سکتا ہے دو سال بعد بدل دیں کوئی ویا میڈیا ڈھونڈیں کیونکہ نشت روح سے جو ویدھائک آئیں گے وہ ہڈا صاحب کا نام لیں گے جب انہوں نے ٹکٹے ہی انہوں نے دکے سے دی ہیں دکہ ان سنس میں یہ کہہ رہا ہوں شعبت کو بھی اپنے آئیکمان کو پربھاویت کر کے سب سے زیادہ انہوں نے ٹکٹے دی ان کی چل گئی اسی وجہ سے کماری شیلجہ جب چار دن تک پانچ دن تک اپنے وہ گھر بیٹھی ان کے کمپیننگ سے دور رہی کوئی بھی کارن ہو تو انہوں نے جب آئیکمان کو سپسٹ کیا تو اس کے بعد وہ چلی اور انہوں نے یہ ان کے بارے میں سپسٹ ہے وہ گھر تو بیٹھ سکتی ہیں وہ کسی اور نیتا کتنا روز بارٹی نہ تو بدلیں گی نہ بدلیں گی کوئی بھی چھوڑ جائے کوئی رہے پارٹی کاؤنگریس میں وہ کاؤنگریس میں رہیں گی جتنا میں ان کو پچھلے پینتی سال سے جانتا ہوں تین کیو تو بڑا ہی شاندار رشلیشن ہم نے پورے سرسہ جلہ کا باڑیا جی کا سب سے پہلے تو دنیا باد کریں گے کہ انہوں نے بڑا ہی شاندار ہمیں بتایا ایک ایک چیز ایک ایک سیٹ ایک ایک سنسریہ چھتر کے انسار جو ہے وہ چیزیں باتیں کریں جس طرح سے کاؤنگریس کی کس طرح سے آپ ہو رہی ہے بی جے پی کس طرح سے بوری طرح سے ہار رہی ہے اور انہیں لوگ اس چناؤں میں کہاں بڑھ رہی ہے جے جے پی کا خاتہ نہیں کھل رہا ہے تمام ہم نے باتیں کی آپ نے سنا ویڈیو کو دیکھ سیدھی شیئر کر دیجئے اور آپ بھی اپنے رائے جو ہے وہ کومنٹ باکس میں ضرور دے دیجئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے Thank you